مطلب جو ریپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں ویری ڈسٹرمنگ ریپورٹس اور اس کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اب جو عامر صاحب نے پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پہ چائنہ میں جو ہمارا اتنا بڑا ڈیلیگیشن جاتا ہے صوبہ بلوچستان اس وقت دہشتگردوں کے نشانے پر ہے دس روز میں دہشتگردوں کے جانے سے یہ تیس سرہ حملہ کیا گیا موشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوچ لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا گیا تو دوستو آپ نے چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں پچھلے ہفتے سے بہت بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں اور جس میں پاکستان کے بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں حالانکہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جو ایکچوال نمبر ہے اسے بتانا ہی نہیں چاہتا ہے چلی دوستو پہلے یہ بڑا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلی شاہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جا چکے ہیں چار روزہ دورے پہ ساہد میں ان کے شاکر ترین صاحب ہے آسد عمر صاحب ہے مہد یوسف ہے رزاق داؤد ہے تو ایک بڑا خولسم قسم کا اس کا ایجنڈا ہے مگر اس وقت چونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنڈ دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو افغانستان میں ہم چین کے ساتھ مل کے جو بھی اس کا سلوشن نکلنا ہے ہیومانیٹیرین ایٹ کی پالیسی ہے چینہ کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں اس وقت بلوجستان میں جو کہ سیپک کا مین روٹ ہے وہاں پہ بہت دواتر کے ساتھ حملے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں پاکستان کو یہ شک ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر فورن ہینڈ ہے اور جو اموات اور شہادتوں کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں بڑی ویری کر رہی ہیں کچھ لوگ دس بارہاں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فگر شاید بہت زیادہ ہے اور اس وقت بھی وہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال جاری ہے پنجگور کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں کھیج جس کے اندر یہ اس وقت بھی جو ہے نا کیٹ اینڈ ماوسکیر وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے اور پاکستان کی افعاج اور ایجنسیز جو ہے بڑی ہائی لیول کا الیڈ لوجستان میں چل رہا ہے اور کیونکہ سی پیک چائنہ کی مین پروجیکٹ ہے پاکستان اور چائنہ کا فلاشک پروگرام ہے اور پہلے بھی جو ہے یہ اس طرح کے ان کے اوپر حملے کیے گئے جس سے تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا تو یہ اس لیے بہت اپورٹنٹ ہے جس میں کہ سی پیک کا فیصلہ مزید قسم کا کرنا ہے یہ اس لیے بہت زیادہ اپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ چائنیز کو سمجھائیں گے پرائیم نسٹر کہ ہمارے لیے اس کے کیا مسئلے آ رہے ہیں ہم صرف ہماری مخالفت میں نہیں چین کی مخالفت میں بھی نہیں کر رہے ہیں اور کیونکہ بھارت اور چین کی اس وقت جو ہے لڈاک کے اندر بھی آئے بالٹو آئے بال وہ ہیں اور ایک ڈیڑھ سال سے ایک جنگ کی صورتحال ہے تو اس لیے یہ لارجر ایک خطے کی ایک پولٹکس لیٹڈ ہے جس کے اندر یہ باتیں ساری ڈسکس ہوں گی پلاس اس وقت ٹائم نسٹر وہاں پہ ونٹر اولمپیکس ہو رہی ہیں اس کی رتائی تقریب میں شامل ہو گے کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی چین نے وہاں پہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ برطانیہ یوکے آسٹریہ آسٹریلیا جپان آہ لتھوینیا اسٹونیا تقریبا تمام ویسٹرن کنٹریز جو ہے جپان سمیت آہ جو ہے یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ تو بہانہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ انسانی حقوق کے والے سے یوگرز کے ظلم کی وجہ سے اور کچھ نے کوویڈ کا بہانہ بنایا ہے کہ پلیئرز اپنے بھیج رہے ہیں مگر وہ اپنے گورنمنٹ افیشلز یا منسٹرز کوئی نہیں جگھرا تو اس وقت کیونکہ پاکستان کا مین اللہ چائنہ ہے تو چائنہ کی بھی ضرورت تھی کہ ہم اپنی سپورٹ شو کریں کہ پرائنسٹر خود جائیں استطاعی تقریب میں شامل ہو کیونکہ اس کے قسم کا ان کا ایک ڈیپلومیٹک بائیکارٹ جو ہے نا پوری دنیا ویسٹرن ورلڈ کر رہی ہے تو ان کے لیے بڑی ضروری تھا ہمارے لیے جسچر دینا چائنہ کو کہ اس وقت جو ہے ان کا کیونکہ پورا ایک قسم کا شوکس کر رہے ہیں انہوں نے تین چار بلین ڈالرز اس کے اوپر لگا دیئے اور چائنہ اپنی جو ہے آمد کو دنیا کی اسٹیج کے اوپر اس کو اس کو اس کی شوکیسنگ اس ایونٹ کے ذریعے کرنا چاہ رہا تھا ہمیں تو اس لیے ایک تو یہ ضروری ہے چوتھا یہ ہے کہ ہمارے لیے کیونکہ ہمارے اقتصادی صورتحال مخدوش ہے ہم 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 بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے چائنہ سے تعلقات تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مگر ہماری ٹریڈ ان سے زیادہ نہیں ہے پہلے دو ڈالر دو بلین ڈالر ہوتی تھی تو ابھی وہ ڈھائی تین کے قریب جا رہی ہے انڈیا فرزامپل اس کشیدگی جنگی صورتحال کے باوجود ان کے سو بلین سے سوہ سو بلین پر ٹریڈ چلی گئی ہے کہ اس کشیدگی کے باوجود کی ٹریڈ بہت بڑھ گئی ہے تو ہمارا کہنے کو تو بڑے اچھے تعلقات ہے بھر ہماری ٹریڈ کے نہیں ہے تو اس دفعہ آہ میری اتفاقیں جانے سے پہلے اسے دنمر صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ساری ہمارا سارا فوکس اس دفعہ یہ ہے کہ ہمیں آپ سے ایٹ سے زیادہ ٹریڈ ضرورت ہے کہ اب ہمیں کافی سارا جو چائنہ کیونکہ اب ہائی اینڈ چیزوں کی طرف جا رہا ہے تو ان کا جو میڈ آہ لو اینڈ کی چیزیں اور جو درمیانی آہ لیول کی چیزیں ہیں تو وہ کافی ساری ویٹنام میں شفٹ کی جا رہی ہیں ان ملکوں میں جا رہی ہیں لاوس میں شفٹ کی جا رہی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دے وہ اگلے ٹریڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہماری موکریوں کے بھی مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہماری انڈسٹری بھی چلی جاتی ہے تو یہ ملا جلا کے بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک یہ ایک وزٹ بھی ہے اس کی سفارتی بھی ہے پھر آف کورس آ یہ ٹریڈ کے مسئلے بھی ہے اور سیکیورٹی ریلیٹڈ تینوں کا ملا کے بڑا ہولسوم اور ہولسٹک قسم کا یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے ساری دنیا کی اس کے اوپر سب نظر ہے جی کلاس صاحب آپ کیسے دیکھیں گے اس وزٹ کو عمر صاحب کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان میں صرف ایڈ کر دوں کہ ویسٹن ورلڈ میں صرف ایک فرانس ملک ہے جو کہ باقی ساری ویسٹن ورلڈ سے لڑکے جو ہے نا چائنا کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو یہ پلٹیکل کیس ہے ہم بائی کار نہیں کریں گے صاحب یہ فرانس وہی ہے دوہزار تین میں جب یہ پورے ویسٹن جا رہے تھے اتنا اٹیک کرنے عراق کو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اسے ہٹا لیا تھے کہ ہم عراق والے اس میں اٹیک نہیں کرتے اور بعد میں منت ترلے کر کے مافیا مانگ کہ انہوں نے پھر انہی علائی سے ٹھیکے لے کے عراق میں ٹھیکے بھی چاہیے تھے ہی کرنے کے لیے تو ناک بھی رگڑوایا تھے انہوں نے انہوں نے فرانس سے کہ بھائی صاحب آپ نے اپنے آپ اچھا تو بنا لیا نا پھر ٹھیکے لینے سے بھی دور ہیں پھر فرانس نے مافیا بھی مانگی تھی وہ ٹھیکے بھی لیا تو سو یہ یہ سارا ایٹسال یہ بازہ فرانس جو ہے نا اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر بھی یوز کرتا ہے اس طرح گھرکتوں کو بارحل وہ تو ایک اپنے جگہ پوائنٹ دو تین چیزیں اس میں بڑی امپورٹنڈ ہے یہ جو اٹیک ہوئے نا بلوستان میں جو کچھ اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے زیادہ سے ہو رہے اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے وہ جو انٹیریر منسٹر نے بھی کنفرم گیا it means it's a pitched battle ایک بڑا ایک اٹیک ہے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے وہ آئے نہیں ہے گرویل اٹیک نہیں ہے ایک ہوتے نا آتے اٹیک کیا بھاگ گئے اپنی کجولٹیز کی یا ہمارے فوجیوں کی کجولٹیز ہوں اب کی دفعہ لگتا ہے کوئی بڑا مطلعہ جو ریپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں ویری ڈسٹربنگ ریپورٹس اور اس کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اب جو عمر صاحب نے پورا اس کا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پہ چینہ میں جو ہمارا اتنا بڑا ڈیلیگیشن جا رہا ہے اور ہم وہاں سے لانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی انڈسٹری یہاں پہ موو کریں اس سے ایک دن پہلے ہی ٹائک ہونے ٹوٹلی لنکڈ پرمیسٹر وزیٹ دیر اب انہیں تھوڑا سا الارٹ رہنا چاہیے تھا پاکستان کو مہر شکولٹی فورسز کو ہماری ایجنسیز کو دیگر لوگوں کو لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے جب تو خدا نہ خدا بم نہ گر جائے ہم تو اٹھتے نہیں ہے نیز سے نہیں اٹھتے ہم سارے اب اس میں دو تین چیزیں ہونے والی آپ جب چینہ کو یہ کہیں گے کہ آپ دنیا کے دیگر ملکوں میں اپنی انڈسٹری شفٹ کر رہے ہیں شو کترین کا بھی سن رہا تھا کہ چائنہ کے پاس جا رہے ہیں آپ اپنی وہ انڈسٹری ہے نا آپ پاکستان میں شفٹ کریں اب چائنہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ ہم ڈیم بنانے جاتی ہیں ہمارے چودہ وہاں انجینئر مارے گئے ہم وہاں فلان جگہ پہ گئے ادھر ہمارے ٹیک ہوئے جہاں پہ بلوستان میں ہم سپیک چلا رہے ہیں اتنی بڑی بیٹل لڑی جا رہے ہیں تو آپ ہمیں سیکیورٹی کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں حالانکہ پاکستان نے بلینز او روپیز لگا کے پورا ایک ڈوین جو ہے نا انہوں نے کھڑا کیا تھا چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے اگر پاکستان اتنے عرصے میں اپنے ملک کو پیس فل نہیں کر سکے گا یہاں پہ ٹیوریزم ختم نہیں ہوگا ان جو اناثر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کیا بات کریں گے یا ڈیل کریں گے آپریشن کریں گے تو اس کے بغیر کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ نہیں آئے گا لاکھ ہم کہتے رہے ہیں چینہ ہمارا دو سے چینیز اپنے بھی دونوں نیشنلز کو دیکھنا ہے کہ بھائی صاحب ہم اس ملک میں انڈسٹری لے کے جائیں جہاں پہ آپ جو ہیں ان ایلیمنٹ کو فیس نہیں کر پا رہے اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اکوانستان والا جو کر رہے تھے ہم طالبان والا رومانس میں تھے اب اس کا بھی دیکھ لیا ہم نے کہ وہاں پہ بھی ہماری فرنڈی حکومت آج ہے اس کے باوجود پاکستان میں جو ہے یہ ٹیرویزم جو ہے نا وہ بلکہ بڑا ہے کام نہیں ہوا سو ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے انسٹویشنز جو ہیں یا ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں ان لوگوں نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم جو کسی دنیا میں جاتے ہیں جی انویسمنٹ لائے وہ جی جہاں پہ فیکٹریز لے کے ہیں سب سے چینیز پہ ہوئے ہیں اور ایک دن پہلے اتنا بڑا ٹیک ہو رہا ہے جب ہمارے پرمیسٹر صاحب چینہ میں ہے سٹیل دا پریشنیز گویں گا جانگ لڑی جا رہی ہے وہ میں کنفلیکٹنے ریپورٹس ہیں کہ کتنے وہاں پہ اس میں شاتے ہوئے ہیں کیپچرز ہوئے ہیں کیولٹی ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کو کنینس کرنا فیکٹریز گویں گیا اس وقت مرے پر رہا کیا جانگ لئے گیور سٹیل دیوں گا جو کہ آپ کو پتا چلے کہ وہاں کا مینستری میڈیا دکھانا کی اچھارا ہے جب آپ نے پیشلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھیں آپ کو وہ پورا میڈیو وہاں ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا رب کلاسرا اور آمر مدین بھید بات کر رہے تھے جو اٹیک ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہ لوجیک لگا رہا ہے عمران خان کا جو چین کا وزٹ ہے چین کے وزٹ سے پہلے یہ اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ ان کا لوجک ہے کہ چائنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے میسز دینے کی کوسز کر رہا ہے بلوچستان میں جو فریڈم فائٹرز ہیں کہ بھائی یہاں پر جو سی پیک بغیرہ کا انویسٹمنٹ ہے وہ رکو حالانکہ یہ سچ ہے بلوچستان میں جب لاسٹ مطلب ابھی ایک ہفتے پہلے جب حملہ ہوا تھا جس میں بائیس فوجی پاکستان کی میڈیا نے بولا تھا مچھر چاچا نے بولا تھا اس سے زیادہ بھی مارے گئے ہوں گے یہ ایکچول لنبن نہیں پتا بائیس انہوں نے بولا تھا حالانکہ پاکستان کا دوسرا میڈیا ہاؤس تو دس بول رہا ہے تو جو بائیس لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم چینیوں کو بھی ماریں گے اگر وہ سی پیک کا پروجیکٹ یہاں پر پورا کرنے کی کوسز کرتے ہیں یا سی پیک کا یا کچھ یہاں پر انویسٹمنٹ یا کچھ ایسی پلانٹ لگاتے ہیں تو چینیوں کو بھی ماریں گے بلوچستان لیبریشن آرمی نے یہ اوفیشیل طور پر بولا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ تو کھلن کھلن کھلنہ وہ دھنکی دے رہا ہے اس میں کیا مطلب سک کرنے کی بات ہے چین کا وزیٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں یہاں پر بلوچستان کا یہ معاملہ گیار آگست انیس سو سیتالیس سے یہاں پر پاکستان آرمی نے بہت بڑے بڑے آپریشن کی ہے یہاں پر پاکستان کے پروز مصرف نے تک بہت لوگوں کو مارا ہے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بلوچستان میں اگر حملہ ہوتا ہے تو چین کی وزیٹ کے پہلے سے فریے وہ مطلب الٹا سیدھا کنیکشن نکالا یہ کلیر ہے بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آجادی چاہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا لگ بھگ لگ بھگ انچاس پرتیشت حصہ ہے آبادی میں سب سے چھوٹا راج ہے تو یہاں کے لوگوں کے پاس نہ پانی ہے نہ کچھ ہے یہ لوگ بہت ہی مطلب اب تو بلوچ لوگ بھی مائنورٹیز ہو چکے ہیں افغانستان میں پاکستان نے جو جہاد فیلائے تھا اس کی وجہ سے لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کر کے انہی جو بورڈر پر علاقے ہیں بلوچستان کے مہا پر گھوز گئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ خود مائنورٹیز میں ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے دیکھنے کا پلیس کومنٹ پر اپنی رائے نے چینل کو